بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج جیسا کہ آپ کو علم ہے ترکی میں صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اور اس انتخابات کا نہ صرف ترکی کے اوپر بلکہ عالم اسلام اور پورے عالمی سیاست کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوں گے آپ سے کوئی سو سال پہلے جب ترکی کے اندر سیکولرزم اور لیپرالزم بلائے جا رہا تھا تو پاکستان پر سعید پاکوہین کے مشہور فلسفی شاعر شاعر معاشرک علم اقبال نے اس وقت ترکی لیڈرزم کو کہا تھا کہ لا دینی و لا تینی کس پیچ میں ان جاتو داوے زعیفوں کا لا غالم الا لا دینی و لا تینی اور لاتینی یعنی عربی کے بجائے آپ نے لاتینی زبان کو رائج کر دیا تو یہ کس چکر میں لوگ پھلچ گئے ضعیفوں کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ وہ لا دینی زبان اور لا دینیت نہیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن سلط سے واپستگی میں اس وقت تو اس فلسطی شاعر کے اس نصیحت پر ترکی میں لیڈرشپ نے کان نہیں دھرا لیکن اس شاعر کے ٹھیک اسی سال بات ترکی میں تویب اردگان کی صورت میں ایک خائد پیدا گوا ایک لیڈر سامنے آیا جس نے اقبال کے اس شاعر فلسطی شاعر کے اس نصیحت کو قبول کیا اور ترکی کو دور جدید کا ایک ترکیافتہ اور فلاحی ترکی کے اندر تبدید کر دیا آپ لوگوں کو اندر ہے کہ ترکی کو مردی بیمار کہا جاتا تھا یورپ کا مردی بیمار The sick man of Europe آج دنیا کے اندر 8% growth rate کے ساتھ جو ممالک ترکی کر رہے ہیں اس میں چین ہیں اور اس میں ترکی ہیں اور گزشتہ 10-15 سالوں کے اندر ترکی کے اندر فلائی ورز سڑکیں ائرپورٹس ایکنومک زون انڈسریل پارک اور لبرتس قسم کی ایک ترکیاتی عمل آگے پڑا ہے نوجوانوں کو روزگار ملا ہے ان کے ایکسپورٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور ترکی کی جو کرنسی ہے وہ اس وقت خطے کی مضبوط تین کرنسیوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے اور پھر اس ترکی کے ساتھ ساتھ جو ترکی کے عوام کا رشتہ ہے وہ اسلام کے چشمہ سافی اسلام کے آبہیات کے ساتھ ترکی کے عوام کا وہ تویم پر لگانے جو آئے ہیں ترکی ہماری عظمت رفتہ کیا ایک استحارہ ہے ہماری خلافت کا ایک نشانی ہے اور ترکی بہت ہی تاریخی جگہ ہے تویم پر لگان کی ان تاریخی خدمات کی وجہ سے عوام پھر سے اپنی محبت کرتے ہیں کہ جولائی دو ہزار سولہ کے جو بقاوت تھی اس کو عوام نے ٹیکو کے سامنے لیٹ کر اس کو ناکام بنے دیا پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی آباز اس وقت طیب اردگان ہیں اور ترکی کی رہا سکے خواہ فلسطین کے مسلمان ہیں کشمیر کے مسلمان ہیں برما اور ہنگیا کی مسلمان ہیں یا دنیا پر میں کہیں بھی امت مسلمہ کا ایشو ہے ترکی نے اور تویم اردگان نے اس کو اپنا ایشو سنجھائے پورے عالم اسلام کو پورے امت مسلمہ کو مولان مدودی کے اس شاگر طیب اردگان کی روشنی میں اپنا قائد نظر بہر رہا ہے اور مولان مدودی کا ہے شاگر طیب اردگان پوری دنیا کے امت مسلمہ کے قائد ہیں ان کے جذبات کے ان کے احساسات کا ترجمان ہیں پوری دنیا کے مسلمان پوری امید کے ساتھ ترکی کی طرف اور برخصوص طریب اردگان کے ترکی کی طرف جوہیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ایک سدارت کی اندخواہ ہے یہ بہت تاریخی انتخاب ہے اور اس کے بڑے دور رسل اثرات ملکی ریول کے اوپر ترکی کے حوالے سے خطے کے حوالے سے اور عالمی سطح پر مرتب ہوں گے میں جماع اسلامی کے تمام کا قائدان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ترکی کے اس تاریخی انتخاب میں طریب اردگان اور ان کی پارٹی کی ایک تاریخی جیت کی ہے اللہ سے خصوصی دعائیں بھی کریں نوافل بھی پڑھیں اور لوگوں کے اندر بھی یہ شعور پیلائیں ان کو بھی یہ درخواست کریں کہ وہ طریب اردگان کی جیت کیلئے ان کی تاریخی فتح کیلئے دعائیں بھی کریں اور نوافل بھی پڑھیں اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری بھی کریں مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ طریب اردگان جیتے گا اور طریب اردگان کی جیت عالم اسلام میں ایک نئی اسلامی انقلابی قیادت کا ایک نکتہ آخاز ہوگا اور یہ جو ترکی کو جس طرح مردی بیمار سے ایک معاشی سپر پاور کے اندر تبدیل کر دیا ہے اردگان اسی طرح امت مسلمہ بھی بیماری کی اس حالت سے نکلے گی جو قیادت کی وجہ سے بیماری کی حالت نہیں اور انشاءاللہ ایک سپر پاور امت مسلمہ بنیں گی یہی ہماری منظر ہے یہی اسلامی بیری کو خواہد ہے ایک دعا پھر ترکی کے لئے تو یہ اردگان کے لئے پیر ساری دعائیں نیک ماہ اشار اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ترکی میں تو یہ مردگان کی جیت کے لئے خصوصی دعائیں کریں بہت شکریہ جزاکت باتے